دوستو کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو میں پروسیسر اوور کلوکنگ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا تو بہت سے ویورز نے مجھ سے سوال کیا کہ اوور کلوکنگ کیا ہے کب کر سکتی ہے کب نہیں کر سکتے کیسے کام کرتی ہے موبائل میں کیسے اوور کلوکنگ کر سکتی ہے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر میں کیسے اوور کلوکنگ کر سکتی ہیں تو آج آپ یہ ویڈیو دیکھتے رہیے کیونکہ آج اس ویڈیو میں میں آپ سے اوور کلوکنگ کے بارے میں ہی بات کروں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ سب ویورز کو آسان الفاظ میں سمجھا سکوں کہ اوور کلوکنگ کیا ہے دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سرخ بٹن بر کلک کر کے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں روزانہ یہاں پر اسی طرح کی ٹیک ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے کاشیف اور آپ دیکھنے ہیں ٹیک انفو ایڈیو چھلیے شروع کرتی ہیں اب دوستو یہ ویڈیو تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہو سکتی ہے لیکن میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ آپ سب دوستوں کی سارے ڈاؤٹس کلیر کر سکوں اور سادہ الفاظ میں آپ سب کو سمجھا سکوں کہ اوور کلوکنگ کیا ہوتی ہے اب یہاں پر دو لفظ ہیں اوور کلوک اب کوئی یہ کلوک وہ نہیں ہے جو نارمل گھڑی ہوتی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں اوور کا مطلب کہ کسی چیز کو ہم بڑھا رہی ہیں یا اس کی ایکچول ویلیو کو ہم کوئی چینجنگ کر رہے ہیں اب دوستو ہر پروسیسر کے اندر ہی ایک کلوک سرکٹ ہی لگا ہوتا ہے اب اس کا کام ہے کہ بار بار جو آؤٹپٹ آتا ہے اس کا وہ زیرو یا وان آتا ہے یہی اس سرکٹ کا کام ہوتا ہے کہ ایک بار زیرو ایک بار ون پھر زیرو پھر ون پھر زیرو پھر ون ایسے وہ کام کرتا رہتا ہے تو یہ کام کرنے والی چپ کو ہم کہتے ہیں پروسیسر کی کلوک اب یہ کلوک بہت سپیڈ سے کام کرتی ہے لیکن پہلے کے وقت میں کیا تھا کہ ایک سیکنڈ میں پانچ سو بار پھر ایک سیکنڈ میں پانچ ہزار بار پھر ایک سیکنڈ میں پچاس ہزار بار پانچ لاکھ بار لیکن آج کے پروسیسر کی بات کریں تو جو کام کرتی ہیں دو گیگا ہرٹس پہ تین گیگا ہرٹس پہ چار گیگا ہرٹس پہ تو اس پروسیسر کی کلوک سپیڈ ایک سیکنڈ میں کروڑوں دفعہ ہو جاتی ہے اب ہم جو گیگا ہرٹس یا مегا ہرٹس پرسیسر یوس کرتی ہیں وہ اصل میں ہم اس کلوک سپیڈ کو ہی نوٹ کرتی ہیں آپ فرض کریں کہ 500 ہرٹس کا ایک پرسیسر ہے تو اس پرسیسر کی کلوک 1 سیکنڈ میں 500 دفعہ آن یا آف ہو جاتی ہے اگر پرسیسر 500 کلو ہرٹس کا ہے تو مطلب 500 ضرب 1000 تو مطلب پانچ لاکھ بار آن یا آف ہو جاتی ہے اگر پرسیسر پانچ سو مегا ہرٹس کا ہے تو پانچ سو ضرب دس لاکھ مطلب پچاس کروڑ بار آن یا آف ہو جاتی ہے پھر اگر میں بات کروں 2 گیگا ہرٹس 3 گیگا ہرٹس پروسیسر کی تو آپ خود سوچ لیں کہ وہ ایک سیکنڈ میں کتنی بار آن یا آف آن یا آف ہوتی ہوگی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلوگ کے آن یا آف ہونے سے کیا ہوتا ہے دوستو اس آن یا آف ہونے کو کہا جاتا ہے کہ ایک سائیکل اب اس ایک سائیکل میں پروسیسر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پروسیسر کتنے سارے کام ایک ساتھ ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے ایک ہی سائیکل میں یا جتنے بھی پروسیسر کو انسٹریکشن ملتی ہے وہ ان کو کتنی ٹائم میں پورا کر سکتا ہے تو مثال کے طور پر ایک بلب لگایا ہم نے اور ہم جب اس کے سوچ کو ایک بار آن آف کر دیتے ہیں تو بلب ایک دفعہ روشن ہوگا اور پھر بجھ جائے گا اب سوچ تو ایک ہی ہے لیکن ایک بلب کی جگہ ہم نے کافی سارے بلب لگا دیئے کافے سارے رینجمنٹ کر دیئے تو اب اگر سوچ کو ایک بار آن کر کے آف کریں گے تو آپ کو ان کافی سارے بلبز میں الگ الگ پیٹرن نظر آئیں گے کہیں پر بلب آن ہوں گے کہیں پر آف ہوں گے کہیں پر کوئی پیٹرن نظر آئے گا کہیں پر بلنک ہوں گے کہیں پر کوئی ڈیزائن نظر آئے گا تو یہ جتنے بھی کام ہوں گے یہ ہو تو ایک ہی سوچ سے رہے ہوں گے سیم اسی طرح ایک نارمل پرسیسر اور ایک ہائی اینڈ پرسیسر کام کرتے ہیں کلوک سپیڈ کے علاوہ یہاں تک آپ سمجھ گئے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ دونوں پرسیسر دو گیگا ہرٹس پر کام کرتے ہوں لیکن ایک پرسیسر فاسٹ کام کرتا ہے کیونکہ وہ زیادہ کام کر سکتا ہے ایک ہی سائیکل میں اور دوسرا پرسیسر ایک سائیکل میں کم کام کر سکتا ہے کیونکہ وہ اتنا فاسٹ نہیں ہے اسی طرح جو ہمیں لیپ ٹاپ کمپیوٹر موبائل جو بھی جس چیز میں بھی پرسیسر ملتے ہیں سب ایسے ہی کام کرتے ہیں لیکن پھر ہم سوچتے ہیں کہ اوور کلوکنگ کا مطلب کیا ہے تو دوستو اوور کلوکنگ کا مطلب یہ ہے کہ پرسیسر کے اندر جو کلوک کا سرکٹ لگا ہوا ہے ہم اس کی سپیڈ کو بڑھا دیں فرض کریں کہ اگر وہ ایک سیکنڈ میں اتنی سی دفعہ آن یا آف ہوتا ہے تو ہم اس کو بڑھا کر اتنی بار آن یا آف کروا دیں اب اگر زیادہ بار کلوک سپیڈ آن یا آف ہوگی تو کمپیوٹر زیادہ فاسٹ کام کرے گا کیونکہ ہر سائیکل میں وہ کوئی نہ کوئی کام کر سکتا ہے تو جتنی زیادہ سائیکل ہوں گی اتنا زیادہ وہ کام فاسٹ کرے گا اب یہاں تک آپ میرے خیال میں اوور کلوکنگ کے بارے میں سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ہوتی کیا ہے پھر اگلا سوال کہ اوور کلوکنگ ہم کیسے کر سکتے ہیں تو دوستو موبائل میں صرف انڈرائیڈ کی بات کر رہا ہوں آئی فون یا ویڈوز میں ایسا نہیں ہو سکتا تو انڈرائیڈ میں آپ نے اپنے فون کو روٹ کیا اور روٹ کر لینے کے بعد پلے سٹور میں بہت ساری سوفٹر بہت سارے ایپس آپ کو آسانی سے مل جاتے ہیں جس کی مدد سے آپ پروسیسر کی فریکوینسی کو یا جی پیو کی فریکوینسی کو اور ڈسیکلی یہی فریکوینسی کلوک سپیڈ ہوتی ہے تو آپ پروسیسر کی فریکوینسی کو بڑھا یا گٹا سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے فون میں پروسیسر ہے 1.6 گیگا ایٹس تو آپ نے اپنے فون کو روٹ کیا اور فریکوینسی کو بڑھا کر آپ نے اسے 1.8 یا 2.0 گیگا ایٹس کر لیا یا اسے 1.6 سے گٹا کر 1.5 یا 1.4 گیگا ایٹس کر لیا تو یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ فریکوینسی کو بڑھانا چاہتی ہیں یا کم کرنا چاہتی ہیں اب کم یا زیادہ فریکوینسی کرنے سے فرق یہ پڑے گا کہ اگر زیادہ فریکوینسی کرتی ہیں تو پرفارمس بڑھ جائے گی کم فریکوینسی کرتی ہیں تو پرفارمس کم ہو جائے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاور کنزپشن پر بھی فرق پڑے گا اگر آپ نے اس کی کلوک کو بڑھا دیا ہے تو فون کی بیٹری کنزپشن زیادہ ہو جائے گی اور اگر آپ نے clock speed کو کم کر دیا ہے تو بیٹری کنزپشن کم ہو جائے گی ان دونوں تبدیلیوں کے علاوہ تیسری بات کہ ہمیں processor کی health کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کا processor 1.6 GHz ہے تو آپ نے اسے بڑھا کر دیا 3.0 GHz تو ایسے میں processor جل جائے گا کیونکہ وہ اتنی زیادہ power consume کرے گا کہ جسے وہ handle ہی نہیں کر سکتا تو overclocking کی بھی ایک limit ہوتی ہے آپ آہستہ آہستہ 0.1, 0.2, 0.3 کر کر کے اسے overclock کرتے جائیں تو جہاں پر فون stable ہو آرام سے کام کر رہا ہو تو مطلب کہ وہ ٹھیک ہے آپ کے فون کا processor صحیح کام کر رہا ہے اس کے علاوہ کچھ custom ROMs بھی ہوتی ہیں جن میں آپ کو کسی ایسے software کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے sinogen mode 13, sinogen mode 14 تو اس میں built-in آپ کو option ملتا ہے جس سے آپ processor کو overclock یا underclock کر سکتی ہیں یا الگ الگ modes try کر سکتی ہیں جیسے performance mode battery saving mode وغیرہ وغیرہ لیکن کمپیوٹرز میں overclocking بھی بات کریں تو آپ کے پاس intel کی k series کا اگر processor ہے k کا مطلب کہ processor کا جو model number ہے اگر اس کے آخر میں k لکھا ہوا ہے اور ایک ایسا مدربوڑ ہے آپ کے پاس جو overclocking کو sport کرتا ہے تو بڑی ہی آسانی سے آپ overclocking کر سکتی ہیں آپ system کی bio setting میں جا کر کچھ کچھ minor changes کر کے overclock کر سکتی ہیں لیکن اس میں بھی same mobile جیسا ہی ہے کہ اگر آپ overclocking کرتی ہیں تو power consumption بڑھے گا processor overheat ہوگا تو آپ کو processor کے اوپر ایک اچھا cooling system لگانا پڑے گا یا اگر آپ underclocking کرتے ہیں تو power consumption کام ہو جائے گا لیکن ہم تو کمپیوٹر میں کبھی underclocking کریں گے ہی نہیں ہاں موبائل میں battery consumption کام کرنے کے لیے underclocking کی جا سکتی ہے لیکن کمپیوٹر میں تو mostly ہم overclocking ہی کرتے ہیں underclocking کبھی نہیں کرتے لیکن ضروری ہے کہ آپ کے پاس intel کی k series والا processor ہو یا AMD کی کچھ مقصود series ہیں جو overclocking سپورٹ کرتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایسا mother board بھی جو overclocking کی سپورٹ کرتا ہو تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوستوں کے mind دیں overclocking کو لے کر جو بھی doubt تھے وہ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے وہ clear ہو گئے ہوں گے اور آپ جان گئے ہوں گے کہ overclocking کیا ہے ہم کیسے کر سکتی ہیں frequency کو ہم کیسے بڑھا سکتی ہیں یا کم کر سکتی ہیں امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی سوال ہو یا رائے ہو تو ویڈیو کے لیچے کومنٹ ضرور کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے tech info ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو tech info ویڈیو کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے کیونکہ میں آپ کے لئے رضا نے یہاں بر اسی طرح کی tech ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں تو ابھی کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو میں چلا ملکات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ